مطلب ایک ملک جو تباہی اور بربادی کے باوجود صدرنے کا نام نہیں لے میں کیا بولوں امپائر کو سیلیکٹر کون بناتے ہیں امپائر سیلیکٹر کیسے بن سکتا ہے پاکستان کا کرکیٹ جہاں ایک اونڈا پونڈا بیٹر بابا رازم جیسا اس کو گریٹ بنا دیتے ہیں شاہین آفریدی جیسا بھاگتا ہو اسپینر اس کو ڈیڈلی پیسر بتا دیتے ہیں ایک عبرار احمد جیسا چپڑ گنجو اس کو سپینر بتا دیتے ہیں ایک سو پچھتر کھا کے بخار ہو گیا اس کو بھائی بخار ہو گیا ہم نے ایسی بات ہی نہیں سنی پہلا ٹیس مائچ کھیل رہا ہے ایک سو پچھتر ان پڑھ گیا بخار ہو گیا دھنے ہو پاکستانیوں بھائی صاحب دھنے ہو تیم لوگ کیا سوچ کے اس کو نیشنل سیلیکٹر بنایا گیا ہے وہ کوئی پلیئر ہے بتا نہیں بھائی وہ امپائر ہے وہ امپائر کرتا تھا ہمارے یہاں مطلب امپائر کو ہم سیلیکٹر بنا کر رکھ دیں گے نتین مہنان کو سیلکٹر بنا دیں نتین مہنان ڈیویڈ شیفرڈ کو سیلکٹر بنا دی جان چیئے تھا نتین مہنان کیا ہے بھائی مطلب کہاں دماغ تمہارا کہاں ہے کچھ بھی کر رہے ہو باول ہی ہوئے پڑے ہو ایسے پاکستان سکرکٹ سودھر نہیں سکتی کبھی نہیں علیم دار کو نیشنل سیلکٹر ایسے ٹائم پر اناؤنس کرنا جب آپ بنگلہ دیسے سویپ ہو چکی ہو اور انگلنڈ نے ہسٹری بنا دی کہ پہلی ٹیم تم بنے ہو جو ساڑھے پانچ سو رن مار کے ایننگز ڈیفیٹ جیل رہی ہے اپنے گھر میں اور آپ کا برائیٹ ڈیسیزن کیا ہے ہم پاکستان سکرکٹ کو چینج کریں گے علیم دار کو نیشنل سیلکٹر بنا دو مجھے لگ رہا ہے نا کالیا مارو تمہارے بھول کے اوپر کسی بھی فارمر کرکٹر نے اس سمیں پر پاکستان سکرکٹ کی بہتری مطلب یہاں تو پہلی گھبرا گیا کہ مجھے نہیں پڑھنا ہے ان سب چکروں میں دلدل ہے کوئی بھی نام نہیں اپنا جوڑنا چاہ رہا ہوگا بھی ایسا نہیں ہوتا ہے آنا تو پڑھے گا آپ کے ڈومیسٹک میں بہت لوگ کام کرتے ہیں جو ڈومیسٹک لیول پہ بچوں کو تیار کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو فیموس نام ایچھی ہے بہت لوگ جوڑے ہوں گے پاکستان کرکٹ کے ساتھ لگایا تو تھا وہاب ریاز کو آپ جو ہے گراس روٹ لیول پہ بھی لے سکتے ہیں لوگ وہاب ریاز کو لگایا بہت لوگ تھے لگایا تھا بھی سیلیکشن آپ لے سکتے ہو آپ اور اور نام لے سکتے ہو آپ اور لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں علیم دار علیم دار کو لے کے آگئے کوئی تیار نہیں ہوگا میں بھی وسیم اکرم ہے بہت نام ہے کیوں تیار نہیں ہوگا پچیس ہزار لوگ ہوگے ہیں تیار آپ غلط بات من بولیے کہ تیار نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوتا کی تیار نہیں ہوگا کوئی ہندیٹ وان پرسنٹ بھئی ہر ایک دیکھو وسیم اکرم نہ تیار ہو مان سکتا ہوں وہ بہت بڑا آدمی ہے بہت بڑا لیجنڈ ہے ہر وہ حالانکہ اس کے اوپر بھی کراچی میں کسی نے پسٹل نکال دیتے پتا آپ ہاں ہنجی یہ سیف ملک ہے ایسا ملک ہے یہ سیف ملک ہے وسیم اکرم کے اوپر کسی نے کچھ گاڑی کی کچھ جھڑپ ہوئی تھی یا انہوں نے اپنی گاڑی میں جا رہے تھے کوئی اور آرہا تھا گاڑی رو کی نکالا ریولور نکال لی سوچ سکتے آپ کرکیٹری سیف نہیں ہے وہاں پہ فورمر انتین لیجنڈ ان کے تو وہ لیجنڈری آدمی ہے وہ انڈیا پورا گھوم لے تب اس کو کوئی نہیں ہوگا کوئی دکت نہیں ہوگا کوئی بلکہ اس کو کچھ پروblem بھی ہوگی تو انڈینز ہی آ جائیں گے کہ وسیم بھائی آپ بیٹھئے وہ اتنا بڑا انسان ہے بھائی وہاں رہے تھے بھائی وہاں مجیشن بہت نکال لیجنڈر بھائی اور خود سلطان آق لیا بھائی جو کھلے ہوئے ہیں باسی ٹلی ٹائی ہزارو پلیر ہے یار جو ٹی و بیٹھے ہیں باسی ٹلی ٹائی 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 ٹائیٰ بھیڑم انجشن لگا ہے تو وہ تیاب اگر دانش کھنیریہ تو نہیں آنے والا وہ تو باہر بیٹھا ہے میں کہہ رہو گوڑے میں انجیکشن لگا کہ میں انجیکشن والے کو پیسہ اتنا میں تو برینڈ ہوں پی ایسل کانٹ افورڈ می کہ ہی بار بولا میں تمہارا اس سے ویرندر سیوک سے کہ میں کو افورڈ نہیں کسکے جی میرا پیسہ نہیں کسکے جی میرا پیسہ نہیں کسکے جی وہ اپنے آپ کو ویرو سمجھ رہا ہے میرے کو لگاؤ اپنے پچیس بار اپنے ڈائلوگ بہار چکا ہے پاکستانی بھی جذباتی ہیں ہماری طرح اور ہم سے بھی جذباتی ہیں اگر یہ کسی ڈھنکے پلیئر کے پاس جائے نا بولیں بھائی دیکھو ہمیں پاکستان کرکٹ کو صحیح راستے پہ لانے وہ فریمے بھی کر دے گا بھائی سچ بتا رہو میں آپ کو وہ فریمے بھی کر دے گا ان کو پیسے کمی نہیں ہے وہ فریمے بھی کر دے گا کہ چلو بھائی آپ کو ضرورت ہے آپ مجھے دوگے پورا ان کو موک نہیں لگتا کہ ان کو دھوکہ اتنا دیتے ہیں وہی تو بتا رہو کہ تم کرکٹر کو لے آئے ابھی تو بتا رہو وہاں بریاز کو لگاوا تھا ہٹا دیا نیشنل سیلیکشن کمیٹی تو کرنا کیا چاہتے آپ کنسسٹنسی نہیں ہے حد ہے محمد حفیظ کو ٹیم ڈائریکٹر لگایا تھا اسٹلیا میں ہار گیا اِن اے بھائے کہا رہے ہیں آیا آپ سے رجلتائے ہیں آئے بھائے کہتے ہیں آئے بھائے کہہ گا محمد حفظ محمد حفظ محمد حفظ محمد حفظ محمد حفظ موسیقی